جی بلکل حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں کاروباری زندگیاں متاثر ہوئی ہیں وہی پر سکول کالج بند ہونے کی وجہ سے تلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے حکومت نے نہم دہم یارمی بارمی کلاسز کے بچوں کو بغیر انتیانات کے پرموٹ کر دیا ہے تاکہ بچوں کے سال کا زیانہ ہو اس حوالے سے ہمارے ساتھ پرائیویٹ سکول اسسیشن کے چیئرمن شہبال زکی اور سماجی رہنما عرشد خان اور کچھ والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کا اس فیصلے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے کہ بغیر انتیانات کے بچوں کو آگے پرموٹ کرنا ظاہر ہے اس سے سکول بند پڑے ہیں تو پرائیویٹ سکول انڈسٹری کو بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ نوے فیصد اور اسی فیصد تک جو سکول ہیں وہ قرائے کی بیلڈنگز میں ہیں رینٹڈ بیلڈنگز میں ہیں تو جی رینٹڈ بیلڈنگز میں سکول ہیں وہ تو بہت مشکلات کا اشکار ہے بچوں کی فیص نہیں آئے گی تو قرائے نہیں دیا جائے گا اسی طرح جب بچوں کی فیص نہیں آئے گی تو جو اسادزہ ہیں ان کو سیلری کیسے دی جائے گی تو تین تین چار چار ماہ کی سیلریز پہلے ہی پینڈنگ ہو چکی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جیسے باقی معاولات میں سبسیڈیز دے رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ پرائیوٹ سکولوں کو بھی سبسیڈیز دے تاکہ وہ ٹیچرز کو سیلری بھی دی جا سکے اور رینٹڈ بیلڈنگز کا ریڈرس بھی کیا جا سکے تو میں یہ چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ طلابہ طالبات کو بغیر امتحانات کے اگلی کلاسوں میں پرموڈ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ والدین اور طلابہ طالبہ دونوں کے ساتھ سخز جاتی ہے سپیشلی ذہین اور محنتی طلابات جنہوں نے اپنے کیریئر کا انتحاب کرنا تھا اور پوزیشن اور میرٹ کے لیے اچھے کالجز اور سکولز کا انتحاب کالجز اور یونیورسٹی کا انتحاب کرنا تھا ان کے ساتھ سخز جاتی ہے اور ان کی حسلہ شکنی ہے حکومت کو اپنے اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے جس طرح بزار مارکٹیں بینکس اور دوسرے ادارے مناسب حفاظی ایس او پی کے ساتھ کھل سکتے ہیں تو یہ امتحانات مناسب حفاظی اقدامات اور کنٹرول موجر کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اپنے اس فیصلے کو ریویو کرے اور امتحانات حفاظی اقدامات کے تحت مرقد کی جائیں تاکہ ذہین اور محنتی طلابات اپنے مناسب کیریئر کا انتحاب کر سکے شکریہ جی میری نظر میں حکومت نے جو بچوں کو پرموٹ کیا ہے اگلی کلاسوں میں وہ فیصلہ بلکل درست ہے بچوں کی صحت کے حوالے سے یہ گورنمنٹ نے سوچ کر فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں سرحتہ جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ بزار اور دوسرے بینک وغیرہ جو ہیں وہ ایس او سپیر کے تحت کھلے ہیں اس طرح ہی سکول اور کالجز جو بچے ہیں ان کو بھی اس تحت لانا چاہیے جی